میرے مدھ پردیش واسیوں، بھاجپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں گے آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوان کو لاکھوں نوکریاں کے جھوٹے وعدے کریں گے آپ پردیش میں بڑتی بیروجگاری پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی، جی ایس ٹی اور نوٹ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں گے آپ پردیش میں بڑتے مہلا آتیا چار پر وچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاجپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باٹنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ ایک جھٹ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ماں کیسی ہے تو ماں تو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ماں میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوہ کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھے پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے بیٹا گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو مواب سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے بیٹا صحیح بات ہے گلتی صدارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو بھی آگے آ کر بدلاو لانے کا وقت آیا ہے بدلاو بدلاو کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا ڈیڈی آپ کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ ارے دوسروں کی کمیاں نکالنا چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کام بام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ مدھیپردیش بچاؤ کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو پورپ کندریہ منتری اور کانگریس کے راشتر پروکتہ آنند شرمہ نے بی جے پی سرکار کی نیتیوں کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سرکار نے دیش کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے دیش جی ایسٹی اور نوٹ بندی کے کارن پیچھے چلا گیا ہے آنند شرمہ نے کہا کہ جی ایسٹی اور نوٹ بندی کے کارن مہنگائی اور بیروزگاری بڑی ہے شرمہ نے موڈی سرکار پر آروپ لگایا کہ جی ایسٹی لاغو کرنے سے پہلے ان سے کہا گیا تھا کہ اٹھارہ پرسنٹ کا سلیب رکھا جائے گا جس کو موڈی سرکار نے اسے بڑھا کر 28 پرتیشت کر دیا ہے جی ایسٹی پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ پیٹرولیم پدارتوں کو اس کے اندر لائے جائے گا لیکن پیٹرولیم پدارتوں کو جی ایسٹی سے باہر رکھ کر موڈی سرکار نے مہنگائی بڑھا دی ہے کانگریس پروکتہ نے کہا کہ آر وی آئی نے جو آکڑے دیئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ 99 پرتیشت پیسہ سرکار کا باپس آ گیا ہے وہیں ارون جی ایٹھلی نے پہلے بیان میں کہا تھا کہ جی ایسٹی سے ٹیکس پیئرز بڑھے ہیں جہاں دوہزار چودہ میں لگبھگ تین کروڑ ٹیکس پیئرز تھے اب چھے کروڑ چیاسی لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں جس سے سرکار کی آمدنی بڑھی ہے آنند شرما نے شیورا سرکار پر بھی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ شیورا سرکار نے بیابنگ گھوٹالا کیا ہے let me answer straight away I reject with contempt آرون جی ایٹھلی جی's claim about black money it is as false as prime minister's claim on black money it was people's money which went back to the bank confirmed by the reserve bank secondly they should talk responsibly they should realize that they have been in government they are not in opposition in opposition they could say such things and get away with it today they cannot thirdly on petrol and diesel did he answer why central excise duty has been raised every time when international petroleum prices have fallen why in the last four years as they have benefited to the tune of minimum 13 lakh crores so what about this cosmetic thing before the elections by reducing for 2 rupee or 1 rupee आन शर्मा ने बैंकों में बढ़ रहे NPA और बैंकों की खस्ता हालत के लिए मोधी सरकार की गलत नीटियों का परिणाम बताया है शर्मा ने बीजेपी सरकार को देश का पैसा लेकर भाग रहे ब्यापारियों और उद्योग पतियों के लिए भी जिम्मेबार ठहराया है कहा कि बीजेपी बिजय मालिया नीरब मोधी मेहुल चौक से जैसे लोगों को बैंक का पैसा लेकर भागने में मदद करती है वही कॉंग्रेस नेता शोभा ओजहा ने बीजेपी के घोशना पत्र की कम्या को बताया है साथ-साथ इंवेस्टर्स मीट कराये और इंवेस्टर्स मीट में एक इन्वेस्टर नहीं आया मुख्यमंत्री और उनके साथी और मिनिस्टर्स जाके अपना घष्टाचार का पैसा विदेश में जाके इन्वेस्ट करके आ गए कॉंग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओजा ने बीजेपी का घोशना पत्र दरश्टी हींग पत्र कहते हुए कहा कि यह जुमला पत्र है पहले की तरह फिर बीजेपी ने जुमला पत्र तैयार किया है शोभा ओजा ने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए अलग से पत्र जारी किया है जब यह पत्र जारी किया तो वहां एक भी महिला कारी करता नहीं थी इसी से बीजेपी की मानसिक्ता का पता चलता है آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دیدی آپ کے چناو میں بھی ہم کو ہی ووٹ دینے آنا ارے بھائیہ یہ کیا پندرہ سال کا حساب لے کر آئے ہو پندرہ سال میں پورا پردیش برباد کر دیا تم لوگوں نے مہنگائی سے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے چلو تم اندر جاؤ آئے دن پردیش میں بلادکار کی خبریں اب تو در لگنے لگا ہے پڑھے لکھے بے روزگار گھوم رہے ہیں تمہارے بھاچپا کے راج میں سب کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ ارے دوسروں کی کمیاں نکالنا چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کام وام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ مدھیپردیش بچاؤ میرے مدھیپردیش واسیوں بھاچپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں گے آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوان کو لاکھوں نوکریوں کے جھوٹے وعدے کریں گے آپ پردیش میں بڑتی بے روزگار ہی پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی جی ایسٹی اور نوٹ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں گے آپ پردیش میں بڑتے مہلا آتیا چار پر وچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاچپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باٹنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ ایک چھٹ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ماں کیسی ہے تو ماں تو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ماں میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوہ کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھے پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے بیٹا گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو مواب سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے بیٹا صحیح بات ہے گلتی صدارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو بھی آگے آ کر بدلاو لانے کا وقت آیا ہے بدلاو بدلاو کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا